اسلام علیکم میں ہوں آلیا موظم اور ہمارا پروگرام بیس کرتا ہے ایک ایسے سبجیکٹ پر جو آج کل کے زمانے میں ہر ایک کی ضرورت ہے یہ سبجیکٹ اگر ہم اس کو کہیں کی آف سکسس تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ کونسا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے یہ تو آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آہستہ حصہ حصہ یہ سبجیکٹ ہے سوفٹ سکلز کا سوفٹ سکلز ہیں کیا سوفٹ سکلز پرسنل کریکٹر ٹریٹس ہیں یا کوالٹیز ہیں جو کہ ہم سب میں موجود ہوتی ہیں they make us who we are generally encompassing our attitudes and how we behave and how we interact with other people so اس پروگرام کے تین سیگمنٹ ہوں گے پرسنل گرومنگ سیکنڈ سیگمنٹ ہوں گے ہمارے انٹرپرسنل ریلیشنشپس and ثرد سیگمنٹ ہوں گے انٹرپرنورشپ اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی بات کریں گے جو کہ پرسنل گرومنگ ہے پرسنل گرومنگ میں سب سے بڑا اشو یہ ہوتا ہے کہ میری بہت سی سٹورنٹس ہیں جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ why would we go for personal grooming when we belong to good families we are going to the best universities we know how to make up we know our dressing تو پھر ہمیں پرسنل گرومنگ کی ضرورت کیا ہے تو again وہی بات آگئی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارا پروگرام بیس کرتا ہے soft skills پہ soft skills کو اگر ہم easy words ملیں تو soft skills کا مطلب ہے perfection آپ ہر اپنے کام کو کس طرح perfection کے ساتھ کر سکتے ہیں پرسنل گرومنگ میں اگر ہم میک اپ کی بات کریں تو میک اپ کے لئے پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے you have tutorials you can do make up in a very good way لیکن پھر again کے soft skills کی کیا ضرورت ہے پرسنل گرومنگ میں وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں جب ہمیں perfection چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور جو کہ آپ کو best result دے گی ہم پرسنل گرومنگ میں آج جس topic کو cover کریں گے that will be make up بہت easy topic لے کے آرہے ہیں تاکہ ہم easy easy طریقے سے ہم آگے چلتے جائیں میک اپ سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ there are so many topics that cover personal grooming اس میں ہمارا make up ہے interior designing ہے table manners ہیں dine out ہے اس کے علاوہ آپ کی dressing ہے اس کے علاوہ آپ کی verbal and non-verbal communication communication skills جیسے کہتے ہیں وہ ہیں آپ office میں جاتی ہیں تو کس طرح آپ کو ہونا چاہیے there are so many topics اس subject پہ میں نے اپنی ایک بک لکھی actually soft skills پہ ہی بک لکھی اور بک لکھتے لکھتے مجھے یہ سمجھائی کہ میں اس بک کو cover کر ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ ہماری روز منرا کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی situations ایسی topics آتے ہیں جس کو ہم ایک کتاب cover نہیں کر سکتی ہے تو آج ہم back to our topic کہ ہم آج make up کو discuss کریں گے کہ make up کے لئے کیا چیز ایسی ہے جو بہت ضروری ہے جس کو ہم اکثر نگلیٹ کر جاتے ہیں وہ ہے pre make up جو precautionary measures ہوتے ہیں for the make up وہ کیا ہیں ہم لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ this is the technique اس طرح highlighter لگانا ہے اس طرح base لگانی ہے primer بھی آگیا ہے لیکن ان سب سے پہلے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی skin آپ کو اپنی skin کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی skin کیا ہے like آپ کی skin dry ہے آپ کی skin oily ہے you have pores you have acne whatever your skin has you have to read your skin first آپ کو اپنی skin کا جب پتا چلے گا تو اس کے حساب سے آپ اپنے make up کو لے کے چلیں گے for example آج ہم پہلے بات کرتے ہیں dry skin کی dry skin میں ہوتا سب سے زیادہ جو issue ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میک اپ جو ہے ایک تو یہ کہ وہ پیچی ہو جاتا ہے make up اس میں جگہ جگہ پیچز بن جاتا ہیں خاص ہو پہ آپ کے جو لپس کی سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ چیکس کے پہ سمٹائمز کچھ لوگوں کے فور ہیڈ پہ پیچی پیچی ہو جاتا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ جو اب میں بتا رہی ہوں tip یہ it is not mandatory for the dry skin وہ آپ کی اگر oily skin ہے تب بھی آپ کو یہی میجورز لینے ہیں number one ہے موسٹرائزنگ آپ کی skin موسٹرڈ ہونی چاہیے اب جن کی oily skin ہے وہ ان کے ایسے موسٹرائزز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی skin کو موسٹرائز بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ مطلب سیبیشس کلینٹس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے تو سب سے پہلے آپ کی موسٹرائزنگ ضروری ہے موسٹرائزنگ سے مراد آپ کوئی بھی لے لیجئے اور آپ اپنی سکن کو موسٹرائز کر لیں موسٹرائزنگ کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ وہ آجاتا ہے آپ کو اپنی سکن کو گریز کرنا ہے اب وہ گریز جو ہے ہم پرائمر کر کر لیتے ہیں کوئی بھی کریم جو ہوتی ہے کوئی لوکل کریم it's not compulsory کہ آپ کوئی بہت برینڈڈ کریم بہت ایکسپنسیف کریم لیں گی تب ہی آپ کی اچھی ہوگی اس کو پرائمر کا ایفیکٹ ہوگا تو آپ کوئی بھی کریم لے سکتی ہیں اور اس کو لگائیں اور اس کے بعد آپ میک اپ اپلائی کریں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ٹپ جو ہے پسند آئی ہوگی اور یہ اس کو آپ کریے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا کیا آپ کو مسئلہ پیش آیا ان سب چیزوں کو یوز کرنے میں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی جو کہ ہے انٹرپرسنل ریلیشنشپ اور انٹرپرسنل ریلیشنشپ میں آج ہم بات کریں گے آفیس کی ہم لوگ اس ٹپک میں ابھی ایمپلائی کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم ایمپلائی کو ڈسکس کریں گے کہ ہاو یو انٹریکٹ with your colleagues and with your boss سب سے پہلا جو آپ کا آفیس میں ایمپریشن آتا ہے وہ کیا آتا ہے وہ آپ کی اپنی پرسنیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈریسنگ اسی ہونی چاہیے کہ جس پہ کوئی کرٹیسزم نہ ہو افیشل ڈریسنگ جسے کہتے ہیں ایک ڈیسنڈ ڈریسنگ ہونی چاہیے جو کہ آپ کسی کی گوسپس کا نشانہ نہ پڑیں آپ اپنا ہمیشہ کمپلیٹ ہنڈرڈ آتا ہنڈرڈ جو آپ کو لگتا ہے آپ اس کو کریں اور پھر اس کے بعد لیف دی ریسٹ آنالا کہ عزت اللہ تعالی دیتے ہیں آپ کو ڈگنیفائیڈ طریقے سے کس طرح رہنا ہے آفس میں وہ آپ کو خود بخود اگر آپ اپنی طرف سے اچھی کوشش کریں گی تو وہ ہو جائے گا لیکن وہ کوشش کیسے کریں بہت سی لڑکیوں کو یہ نہیں سمجھاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ڈریسنگ کیا کرنی ہے یا میک اپ کس طرح کا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میک اپ کہ آپ نے بہت زیادہ لائوڈ میک اپ اگر کریں گی آفس میں تو یہ ایک اچھا امپریشن نہیں دیتا اگین دیئر ویرائیٹی آف آفس جابز ہم لوگ میڈیا انڈسٹری یا ہسپٹیلیٹی انڈسٹری کی بات نہیں کریں ابھی ہم سمپل ایک لڑکی آفس میں جاتی ہے اور وہ کس طرح سے وہاں پہ انٹریکشن ہوتا ہے اس کی بات کریں تو آپ جتنا سوفٹ میک اپ کریں گی وہ آپ کا اچھا امپریشن دے گا اور اس کے علاوہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیئے اور ڈریسنگ میں خاص سوپے جو ایک سب سے زیادہ جس کو میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کروں گی وہ ہے ٹائٹس آج کل لڑکیاں ٹائٹس پہنتی ہیں آپ ٹراؤزز پہنیں سگریٹ ٹراؤزز پہنیں ٹائٹس بھی پہنیں لیکن اگر ان کو آپ دیسنگ طریقے سے کیری کر سکتی ہیں ٹائٹس کیا ہوتا ہے وہ آپ کی خاص سوپے جو بلکی لڑکیاں ہوتی ہیں جو چبی ہوتی ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیئے کہ ان پہ کیا سوٹ کرے گا ان پہ کیا وہ ٹائٹس سوٹ کریں گی یا پھر وہ ٹائٹس جو ہیں میں صرف یہ نہیں بات کر رہی ہوں کہ لڑکوں کی بات کہ لڑکے آپ کو دیکھیں گے اور لڑکیاں بھی کرتی ہیں لڑکیاں بھی ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو کتنی موٹی ہے ڈائٹس بن کے آگئی ہے پیسی لگ رہی ہے تو آپ نے کسی کو یہ موقع دینا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی کرٹیسزم لے چلیں اگر آپ کو ڈسکس بہت پسند ہیں تو ٹائٹس بہت پسند ہیں تو ٹائٹس بہت پسند ہیں تو ٹائٹس بہت پسند ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اگین بہی والی بات جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ آپ اور ڈریسیم نہیں لگی اسی طرح جو بہت تین لڑکیاں ہوتی ہیں سکینی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ ورٹیکل لائن والے کپڑے پہنتی ہیں تو اس میں آپ کیا ہوتا ہے کہ اور پتلی لگتی ہیں وہ پھر آپ ایک گاؤسپس کا نشانہ بن جاتی ہیں کہ اچھا اس سے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں تو آپ اس میں اگر ہوریزونٹل لائن والے یا اس طرح کے پرنٹس پہنتی ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی کو اور زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے انسٹیڈ آف دوز پرنٹس اور ڈیزائنس جو آپ کو مزید پتلا رکھیں اور یہی وائس ورسا کہ اگر آپ چبی ہیں یا موٹی ہیں تو آپ پھر اس طرح کے کپڑے پہنے جو پورٹیکل لائن والے کپڑے ہوں گے اس میں دیر آر سو مینی ادھر تینکس جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کی جیسے کہ میں نے کہا کہ پرسنیلٹی یہ تو آپ کے کپڑے ہو گئے ڈریسنگ ہو گئی لیکن جو آپ کے فیشل ایکسپریشن وہ ہے سمائل چاہے وہ آفیس ہے یا وہ کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں ٹپ وہ ایسی ہے کہ کہ کہیں بھی آپ جاتی ہیں تو وہ آپ کے کام آتی ہے وہ ہے آپ کی سمائل آپ کا چہرے پہ ایک سمائل ہوگی تو وہ آپ کی پرسنیلٹی ہمیشہ ایک پریزنگ پرسنیلٹی لگے گی اگر میرے پاس کچھ برائیڈز آتی ہیں تو جب وہ میک اپ کے لئے آتی ہیں کچھ لڑکیوں کی عادت نہیں ہوتی ہے سمائل پاس کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سبزی والا ہے کہیں بزار جا رہے ہیں تو آپ سمائل پاس کرتی جا رہے ہیں یا آفیس میں آپ کے کلیگز آئے ہیں تو آپ ان کو بس سمائل پاس کیے جا رہے ہیں It's not like that وہ آپ کا جیسٹر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا سمائلنگ فیس ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادہ پرسنل ہو رہے ہیں یا کوئی فرینک زیادہ ہونے کی کوشش کریں تو وہاں پہ پھر آپ نے اپنا اٹیٹیٹیوڈ پی دکھانا ہے جس سے اگلے کو یہ ہو کہ کہ she is a dignified lady وہ میں آپ کو آیستہ آیستہ ان ٹاپکس کو کور کروں گی آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ جب کمنٹس کریں گی تو مجھے ان کو آگے فردر ڈسکس کریں گے تو سمائل جو ہے اس میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتی ہوں سمائل میں میں پاس کچھ پرائیڈز آتی ہیں تو میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر سمائل کیوں نہیں ہے اور پھر میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں میں میک اپ اس وقت تک ستارٹ نہیں کرتی کیونکہ سمائل میں بچوں کو یہی بتاتی ہوں کہ سمائل آپ کا سب سے پہلا جو اورنمنٹ ہے وہ سمائل ہے آپ کا چہرہ سمائلنگ فیس ہوگا برائیڈ ایک سمائل لیتی بھی جب انٹر ہوگی ہال میں یا مطلب گیس کے سامنے تو وہ بہت پیائی لے گی اور اگر آپ نے کچھ میک اپ بھی ویر نہیں کیا ہے اور آپ کا چہرہ سمائلنگ فیس ہے تو آپ خود بخود آپ کو فیل ہوگا تو اس کو ایک دفعہ ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ سمائل کا آپ کی لائف پر کیا امپیکٹ آیا ہے وہ ایک اوراں کریٹ کرتی ہے ایک پوزیٹیو اورا جو آپ کی لائف میں پوزیٹیوٹی لے کر آتا ہے اب اپنے ثرڈ سیگمنٹ کی بات کریں گے جو کہ انٹرپنورشپ اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کیسی انٹرپنور ہیں اس میں بہت سی چیزیں گین بھائی والی بات کی کور ہوتی ہیں کہ آپ کے بہت سے ڈریمز ہوتے ہیں لائف میں کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ میں ٹیچر بنوں کوئی لڑکی کہتی ہے میں ڈاکٹر بنوں کوئی چاہتی ہے کہ میرا بزنس ہو ان سب کے لئے آپ کے کیا چیز ایسی ہے جو بہت ضروری ہے چاہا تو ہماری بہت سی چیزوں کی ہوتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو اچیف کر سکتے ہیں میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہر بات کا ایک نیگٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے چیز جو آپ کی لائف میں آپ کے ڈریمز کو فلفل کرتی ہے اس کا بتاؤں گی اور وہ ہے کہ آپ کے گول آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کا ایک ایسا ایم ہونا چاہیے جس پہ آپ فوکس کریں اپنے گولز کو لکھیں بے شک ایک کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں کہ یہ میں چاہتی ہوں یہ میں بننا چاہتی ہوں اور اس کے لئے پھر آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا ایسے کام کرنے ہیں جو آپ اس کو اچیف کر سکیں گی فار اگزیمپل میں ایک بہت مائنر سی اگزیمپل دیتی ہوں کوئی بہت بڑی ایک سمپل سی اگزیمپل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ تیچر بنائیں کیلئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے بہت اچھا پڑھنا ہے آپ نے کوئی ایسے سبجیکٹس میں اپنے آپ کو ماسٹر کرنا ہے کیا آپ کا گول ہے کیا آپ نے دیچنگ کرنی ہے تو اس میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں جن میں آپ ماسٹر کر سکتی ہیں یا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر سکتی ہیں اور پھر آگے ان کے جو ڈیفرنٹ پروگرامز آتے ہیں ان میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو رکھ سکتی ہیں تو یہ ایک موٹی سی چیز ہو گئی اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو ہم بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھی میں نے تو جو چاہا تھا وہ نہیں ہوا اس کی سب سے بڑی ایکزیمپل ہے ڈاکٹر بہت سی بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں اور وہ نہیں بن سکتی ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کر لیتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ خود سب سے پہلے تو آپ کی اپنی پرسنیلیٹی جو ہے اس کو آپ ویلیو دیں کہ آپ کتنی امپورٹنٹ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اس دنیا میں ایسی نہیں پھیجا ہے آپ ایک امانت ہیں اللہ کی امانت ہیں تو جب آپ اپنا خیال رکھیں گی تو سب آپ کا خیال رکھیں گے تو اس کیلئے سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مثال کے طور پر میڈیکل کٹ آپ دے رہی ہیں ایکزیم دے رہی ہیں وہ نہیں آپ پاس کر رہی ہیں تو آپ کو یہ اللہ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے ہم تو مسلمان ہیں کہ ہمارا ایک بیس ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے ہماری بیس ہے ہماری بیس ہے ہمارا دین اللہ تعالی تو آپ کو ان پر یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری لائف میں یہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے کوئی اور پلان کیا ہے وہ بہترین پلان ہے اس کی میں آپ کو ایک اپنی فرنڈ کی بیٹی سے دیکھتے ہیں وہ بہت لائک تھی بہت اچھی بچیب اس نے سائی زندگی اس نے اس کی مدر نے ان لوگوں نے بہت محنت کی اس پہ ڈاکٹر کے لئے اور اس کا نہیں ہوا ہم سب کے لئے سرپرائزنگ تھا کہ اس نے اپنے میٹرک میں بھی بہت اچھے مارکس آئے اس کی ڈسٹنکشن سے اس نے پاس کیا لیکن پھر کیوں نہیں ہوا ایم ڈی کیٹ میں اس کا کیا ہوا جو بھی ریزن بنا تو ہوا یہ کہ فائنلی اس نے جو ہے گریجویشن کی بی بی اے کیا اس کے بعد اس نے ایم بی اے اس کو سکولرشپ ہوئی اس کو ایم بی اے میں اس نے ایڈمیشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن اس نے پھر اس نے میڈیکل کے علاوہ بھی اپنا ایک سب رکھا ہوا تھا بیک اینڈ پہ جو کہ تھا سی ایس ایس اس نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی اپنے بی بی اے میں ہی اور اس نے جب ایم بی اے ایڈمیشن لیا تو اس کے بعد اس ریڈکی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں چاہے جو بھی ہو اس نے ایس ایس کی تیاری شروع کر دی تھی اس نے پھر اپنا ایم بی اے کوئٹ کیا اور اس نے سی ایس ایس کی اتنی اچھی تیاری کی کہ اس کو ڈسٹنکشن ملی اس نے بہت اچھے مطلب پوزیشن لی اور اب وہ ماشاءاللہ سے ایک دپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کمیشنر ہے تو مطلب آپ کچھ بھی جو بھی چاہیں سب کچھ ایچیف کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک صحیح رائٹ پات ہے آپ نے اپنا راستہ خود چوز کرنا ہے اور آپ نے اس پر پھر محنت کرنی ہے اور آپ کو اپنے ریزرٹس ملتے ہیں ضرور ملتے ہیں آئی ہوب آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت سی ایسی باتیں بتا چلی ہوں گی جو آپ کی لئے فائدے مند ہوں گی اور آگے ہم آئسہ آئسہ اس پروگرام کو جب گریجولی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پروگرام کس طرح سے ہمارے لئے بینیفیشل ہے اس میں آپ کو گائیڈ لائنز ملیں گی اور اس میں اس کے علاوہ بہت سی پریکٹیکل اپروچ بھی ہیں جو ہم آکے فردر ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اب ہمارا پروگرام اینڈ پر آ گیا ہے آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئی ہم اپنے پروگرام کو آگے پروسیڈ کرتے جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا مہ السلام